وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مزید مشکل فیصلے کرنا پڑے تو کریں گے اسلام آباد میں وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ذرائع کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بعد قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں یہ اضافہ عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہے اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کو بریفنگ کے دوران وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کا اگلا دور آج رات اور کل ہوگا آئی ایم ایف سے کرز کے معاملے پر پیش رفت ہوگی پی ٹی آئی ممنوع فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آٹھ سال بعد محفوظ کر لیا گیا چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے ممنوع فورن فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی جس میں درخواست گزار اکبر ایس بابر کے فیننشل ایکسپرٹ نے دوران سماعت بتایا کہ پی ٹی آئی فنڈز میں آڈٹ کے اصول اور میار کو نظرانداز کیا گیا ہے ڈونرز تھرڈ پارٹی نہیں پی ٹی آئی کے عادت کی اپنی بنائی ہوئی کمپنیاں ہیں کیس کی آٹھ سال سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے اکیس بار پی ٹی آئی کو دستاویزات اور مالی ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی وفاقی حکومت نے کراچی پورٹ سمیت پانچ سرکاری املاک گروی رکھ کر سکوک بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیر اعظم شہباز شریف کی زرست دارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سکوک بانڈز جاری کرنے کی منظوری دی گئی ذرائع کے مطابق سکوک بانڈز سے مقامی کرزوں کا بوجھ کم ہوگا عمران خان کا نیب ترمیم پر خاموش نہ رہنے کا فیصلہ کہا این آر او نے ملک کو معاشی اور اخلاقی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا نیب ترمیم پر خاموش نہیں بیٹھیں گے ہر آئینی اور قانونی فورم سے رجوع کیا جائے گا چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی زیرست دارت پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا عمران خان نے کہا کہ خورم دستگیر کا بیان ثبوت ہے یہ این آر او لینے کے لیے حکومت میں آئے عمران خان کے قتل کا خدشہ سی ٹی ڈی خیور پختون خان نے تھریٹ الرٹ جاری کر دیا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق دہشت گردوں نے افغانستان سے قاتل کی خدمات حاصل کی ہیں جو ممکنہ طور پر حملہ کر سکتا ہے خیور پختون خان کے ایک سینئر پولیس افسر نے تصدیق کی ہے کہ سی ٹی ڈی نے تھریٹ الرٹ اٹھارہ جون کو جاری کیا تھا معروف ٹی بی میزبان ڈاکٹر آمر لیاقت کی موت کی وجوہات جاننے کے لیے اہم پیشرف آمر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے سربراہی میں چھے رکنی میڈیکل بورٹ تشکیل قبر کشائی 23 جون کو صبح ساڑھے نو بجے ہوگی نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا جبکہ آمر لیاقت حسین کی سابق اہلیہ بشرا اقبال کا آمر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع روپے کی تاریخی گراوٹ انٹر بینک میں ڈالر پھر مہنگا انٹر بینک میں دن کے اختتام پر ڈالر مزید ایک روپے باون پیسے ہضافہ کے بعد دو سو گیارہ روپے اور تالیس پیسے پھر رہا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت فروغ دو سو پندرہ روپے رہی ملک میں ایک بار پھر کرونا کیسز بڑھنے لگے کراچی اور ہیدر آباد میں کرونا کے پھیلاو میں پھر خطرناک حد تک اضافہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک اور شخت جان کی بازی ہار گیا ایک سو تیرہ نئے کیسز ریپورٹ نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق ہیدر آباد میں کرونا مصبت ٹیسٹ آنے کی شرح سولہ اور کراچی میں دس فیصد تک جا پہنچا بارشوں نے بلوچستان کے مختلف حصوں میں تواہی مچا دی پانچ افراد ہلاک ہو گئے سیلاب سے فصلوں اور املاک کو نقصان پہنچا صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کی مطابق کوہلو کے علاقے سوناری کو کوئٹا سے ملانے والی سڑک سیلاب میں بہ گئی کئی پولوں کو نقصان پہنچا سبی کوہلو زیارت کوئٹا چمن ہرنائی اور دیگر علاقوں میں مسلہ دھار بارش کی اطلاعات ہیں لودرہ میں پولیس نے آئل ٹینکر پکڑ کر کروڑوں روپے مالیت کی چرس برامت کر لی ڈی پیو عبدالروف بابر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کوئٹا کے علاقے ہزار گنجی سے ملزم عباس اور تارک ایک آئل ٹینکر کے خفیہ خانوں میں سوا آٹھ من چرس چھپا کر جنوبی پنجاب میں سمگل کر رہے تھے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار نو میں پاکستان کی شاندار فتح کو آج تیرہ سال مکمل ہو گئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر قومی خلاڑیوں کی ایک ویڈیو ناقابل یقین فتح کے کیپشن کے ساتھ شیئر کی گئی ویڈیو میں سابق کپتان یونس خان، کامران اکمل، عمر گل اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا 21 جون دو ہزار نو کو پاکستان نے لارڈز کی تاریخی گراؤنڈ میں سری لنکا کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا